اسلام علیکم ڈیو سٹوڈینٹس ویلکم ٹو محمد و حامرزا یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں کہ آسا ہوں خیریت سے ہوں گے آج کا مارا ٹوپٹ کا ڈسکشن ہے موسٹ ایمپورٹن کمپیوٹر ایم سی کیو تو ٹوٹل فیفٹی کمپیوٹر ایم سی کیو ہم نے شورلس کیا ہے جن میں سے ٹوینٹی فائی ایم سی کیو ہم اس ویڈیو میں جو کہ پارٹ ون ہوگی اس میں بھی ڈسکش کریں گے اور ریمیننگ ٹوینٹی فائی ایم سی کیو انشاءاللہ پارٹ ٹو میں ڈسکش کیا جائیں گے تو چلے دیکھ لیتے ہیں فرس ٹوینٹی فائی موسٹ ایمپورٹن کمپیوٹر ایم سی کیو ایم سی کیو نمبر ون ہے کمپیوٹر کا اندہ فالوینگ ون ویچ ٹیمپریری میمری اور وولیٹائل میمری آپ نے چار اپشن میں سے بتانا ہے کون سا اپشن جو ہے ٹیمپریری میمری یا وولیٹائل میمری کہلاتا ہے تو چارلی اپشن میں لکھا گیا رینڈم ایکسیس میمری یا ریم اس کو ہم کہتے ہیں ٹیمپریری میمری یا وولیٹائل میمری سٹوریج یہ شورٹ ڈیوریشن کے لیے میمری کو سٹور کرتا ہے پرمنائنٹ میمری یہ سٹور نہیں کرتا اس کے علاوہ باقی اپشن ایس ایس ڈی ایچ ڈی ڈی اور روم یہ جو ہیں یہ نان وولیٹائل اور پرمنائنٹ میمری سٹوریج ہوتے ہیں تو آپ نے بتانا تھا ٹیمپریری میمری تو اس کے لیے کریکٹ اپشن ہے چارلی ریم is ٹیمپریری میمری اور وولیٹائل میمری آپ نے بتانا ہے کون سا آپ نے کون سا آپریشن جو ہے ابیکس سے پرفارم کیا جاتا ہے ابیکس بسیکل ہی ایک کلکولیشن ٹول ہے اسے ہم میٹمیٹیکل فنکشن پرفارم کرتے ہیں میٹمیٹیکل فنکشن میں آپ کہہ سکتے ہیں سبٹریکشن ملٹپلیکشن، اڈیشن، اینڈ ویژن یا سکیر روٹ آپ نے کسی چیز کا لینا ہو تو اس کے لیے آپ ابیکس کو یوز کرتے ہیں تو اس کے لیے کریکٹ اپشن ہمارے پاس بنے گا ڈیلٹا آل آف آباو فنکشنز کین بی پرفارم تھرہو ابیکس کون سا کمپنینٹ جو ہے سیکنڈ جنریشن کمپیوٹر میں یوز ہوا تو سیکنڈ جنریشن کمپیوٹر میں ٹرانزیسٹر یوز ہوتا تھا اس وجہ سے اس کو سیکنڈ جنریشن کمپیوٹر کہا گیا تھا تو تھرڈ کے لیے کریکٹ اپشن ہے بیٹا ٹرانزیسٹر یوز ہوتا ہے سیکنڈ جنریشن کمپیوٹر جبکہ فرسٹ جنریشن کمپیوٹر جو تھی اس میں ٹرانزیسٹر کی جگہ پہ یوز ہوتا تھا ویکیوم ٹیوب تھرڈ کے لیے کریکٹ اپشن ہے بیٹا آپ نے بتانا ہے کونسی جنریشن کے کمپیوٹر میں آئی سی جس کو ہم انٹیگریٹیڈ سرکٹ کہتے ہیں اور مائکرو پرسیسر کو یوز کیا گیا تھا ایز ایک کور کمپیوٹر تو تھرڈ اور فورڈ جنریشن جو کمپیوٹر ہیں ان میں ٹرانزیسٹر کی جگہ پر ہم آئی سی یا انٹیگریٹیڈ سرکر اور مائکرو پرسیسر کو یوز کرتے تھے اس لیے ہم اس کو تھرڈ اور فورڈ جنریشن کمپیوٹر کہتے ہیں فورڈ کے لیے کریکٹ اپشن ہے بیٹا جیسے ہم کمپیوٹر کو ترن آف کرتے ہیں تو کون سے کونٹنٹس جو ہوتے ہیں وہ لوسٹ ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے کریکٹ اپشن ہے ہمارے پاس ڈیٹا جو میمری ہوتی ہے جو انیشیل میمری ہوتی ہے کمپیوٹر کی تو وہ ٹیمپریری ڈیٹا ہوتا ہے بسکلی اس میں وہ کوئی اکسیس ہوتی ہے ہمارے لیے سی پی ایو کے تھرو تو وہ پرمنٹلی سٹورڈ نہیں ہوتی کمپیوٹر میں وہ اس کے لیے کوئی اکسیس سی پی او سے ہم اس پر لیتے ہیں اور یہ ایک ٹیمپریری میمری ہوتی ہے تو اس کے لیے کریکٹ اپشن ہم مارک کریں گے ڈیٹا میمری آر لوس وین کمپیوٹر ترن آف ڈیٹا ویل بی کریکٹ اپشن ا ڈیوی ڈی ایز این اگزیمپل آف ڈیوی ڈی اگزیمپل ہے ہمارے پاس اپٹیکل ڈسک کی کریکٹ اپشن ویل بی بیٹا ڈیش is the process of dividing کرتے ہیں ڈسک کو ٹریکس اور سیکٹرز میں اور سیکٹرز بیسیکلی سب ڈیویزن ہوتی ہے ٹریکس کی تو سیون کلی کے لیے کریکٹ اپشن ہے bit of formatting the process of transferring files from a computer on the internet to your computer is called یہ سیمپل داؤن لوڈنگ کی definition ہے ایٹھ کلی کے لیے کریکٹ اپشن ہے alpha 9 دیکھتے ہیں what is the process of copying software programs from secondary storage media to hard disk so آپ نے بتانے ہیں secondary storage media secondary storage media ہمارے پاس ہوتے ہیں USB, DVD, CD اس طرح کی جتنے بھی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں secondary storage media اپنے ان میں سے جو بھی ہے programs وغیرہ ان کو copy کیا ہے hard disk میں تو اس کو ہم کیا کہیں گے تو اس کو ہم کہتے ہیں installation 9 کے لیے کریکٹ اپشن ہے delta installation 10 دیکھتے ہیں physical components that make up your computer are known as physical components جو computer کے ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں hardware اور non physical components ہم کہتے ہیں software 10 کے لیے کریکٹ اپشن ہے charlie hardware is physical component that make up computer the simultaneous processing of two or multiple programs by multiple processor is called یہ multiple processing ہم کہتے ہیں جب simultaneous ہم نے multiple programs کو run کرتے ہیں multiple processor کے تھو تو اس کو ہم کہتے ہیں multiple processing delta will be correct option in computer system ALU refers to 12 میں آپ نے بتانے ہیں ALU کی full farm کیا ہے تو اس کے لیے کریکٹ اپشن ہے ہمارے پاس beta arithmetic logic unit stands ALU ٹھیک ہے what is the permanent memory build into your computer already میں نے بتا دیا ہے جو RAM ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ہوتی ہے temporary memory یا volatile memory اور اس کے بارے ایک option تھا جس میں لکھا گیا تھا ROM read only memory یہ non volatile اور permanent memory بیرد ہوتا ہے ٹھیک ہے 13 کے لیے کریکٹ اپشن ہے delta ROM a dash is a program that makes the computer easier to use سو ایک ایسا program جو as a interlink کرے between computer اور user اس کو ہم کہیں گے کہ وہ ہمارے لیے easier way computer کے ساتھ access یہاں جو بھی ہے programs جو بھی process کرتے ہیں اسے easy کرتا ہے کرنے میں ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں utility is a program that makes the computer easier to use utility act as a interlink between computer and user so 14 کے لیے کریکٹ اپشن ہم مارک کریں گے alpha utility 15 ہے in spreadsheet program the dash contains related worksheets and documents spread sheet program میں جو workbook کو ہوتی ہے اس میں worksheets اور documents ہوتے ہیں 15 کے لیے کریکٹ اپشن ہے alpha workbook contain related worksheets and documents انہیں window based application the shortcut key for help window based application میں help key press time اس کو کہتے ہیں f1 جیسے اس کو press کرتے ہیں تو help open ہو جاتا ہے 16 کے لیے کریکٹ اپشن ہے delta f1 extension of ms excel worksheet extension of ms excel جو ہے اس کی worksheet کو ہم کہتے ہیں xlsx beta will be correct option اس کے علاوہ اگر question آ جائے the 12 17 میں ایک word اگر change کر دیا جائے آپ کو کہا جائے the extension of templates of ms excel اس کو ہم کہیں xlts اگر templates کا word آ جائے تو s کی جگہ آ جائے t means xlts is extension of templates of ms excel اور اگر کہا جائے worksheet تو اس کے لیے ہم use کریں گے word s کا xls which is extension of ms excel worksheet 17 کا correct option beta which is used to move to next line in ms word document ms اگر آپ ns word use کیا ہو ہے تو آپ کو پتا ہوگا جیسی enter کی یا plus کرتے ہیں تو آپ next line پر move on کر جاتے ہیں 18 کے لیے correct option alpha enter کی in a website the home page refers to home page basically current page یا first page کو refer کرتا 19 کے لیے correct option ہے Charlie the data or instruction given to the computer system is particularly called جو data ہم computer کو دیتے ہیں اس کو ہم کہتے input information 20 کے لیے correct option ہے beta اور computer input کو process کرنے کے بعد جو data ہمیں provide کرتا ہے یا جو ہمیں ملتا ہے اس کو ہم کہتے output so input اور output آپ کو فرق پتا ہونا چاہیے input اور output devices کا آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کے دابعا hardware اور software کا difference اور devices کے نام آپ کو fingertips ہونے چاہیے important mcq ہیں اور ہر باری ان میں سے ایک مc کو ضرور آجاتا ہے 20 کے لئے correct option ہے beta input in which of the following is not an application software چار option ہے آپ نے بتانا ہے ان میں سے کون سا application software نہیں ہے تو correct option ہے Charlie Ubuntu جو ہے یہ ایک application software نہیں ہے یہ basically operating system ہے اور اس کا فرق window جو ہوتی ہے وہ basically ہوتا closed source operating system لیکن Ubuntu جو ہے یہ open source operating system ہوتا 21 کے لئے correct option Charlie what is credited with the creation of first supercomputer first supercomputer جو invent ہوا تھا 1976 میں اور اس کا نام تھا Cray 1 supercomputer اور اس کے inventor کا نام تھا Samor Cray 22 کے لئے correct of first supercomputer alpha will be correct option in the following which is the small unit of memory bit جو ہوتا ہے smallest unit ہوتا ہے memory کا اور اس کے لئے byte جو ہوتا ہے 8 bit کے اور nibble جو ہوتا ہے half byte کے equal ہوتا ہے اور kilobyte of course byte کا 1000 ٹائمز ہو گا 23 کے لئے option bit is smallest unit of memory the first microprocessor of intel first microprocessor جو intel کا اس کا نام تھا intel 4004 یا 4004 24 کے لئے correct option ہے beta last time سے دیکھتے ہیں آج کی ویڈیو کا the storage area that stores all the mails of an account is called so mail box وہ area ہے جو ہماری تمام تر account کی emails is called mail box 25 click react option ہے charlie thank you so much everyone ویڈیو پسند آئی ہو تو like اور subscribe ضرور کریے گا اور remaining 25 most important computer mcq آپ کے ساتھ انشاءاللہ next ویڈیو میں میں discuss to ملتے اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ